السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد ہر طرح کی تعریف حمد و سنہ رب العالمین کے لئے ہے جس نے ہم کو آپ کو اس دنیا کی پچا ہزاروں عربوں خربوں نعمتوں سے نوازا پھر اس کا صحیح استعمال کرنے کے لئے ہماری رہنمائی کی انبیاء اکرام اور کتابوں کے ذریعے سے بے منتہا درود و سلامتی ہے تمام ہی انبیاء اکرام پر خاص کر کے خاتم النبین احمد مشتبہ محمد مصطفی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی اہل و عیال آپ کے صاحب آپ کے قلمات تبین پر عزیز ناظرین تو آئیے آج ہمارا اب ہم اپنا دوسرا پارٹ نمبر دو سنیں گے جو ہمارے بیان کا دوسرا حصہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی صیرت طیبہ ہم لیں گے انشاءاللہ میری دینی بہنوں پہلی ہی بات ہم لوگ اچھی طرح جان لیں کہ زیادہ تر سیرت انبیاء اکرام جو لکھی گئی ہے وہ بنی اسرائیلی روایتوں کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے تو اسی لئے جو غینا جو جیت مفسران دین ہے جیسے کہ مائی دن مفسران دین کی تفسیر اٹرن لیتی ہوں وہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ ہے تو یہ ایسے مفسران دین نے بہت ہی احتیاط بڑھتی ہے اور دیگر روایتوں کو شامل نہ کرتے ہوئے خوران حدیث کی صحیح روشنی میں صیرت کو ہم تک پہنچایا ہے تو کوشش یہی کی جائے گی کہ ویسے ہی ہم لوگ جو ہے نا صیرت طیبہ کو جانے بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کریں بس جتنا ہمیں صحیح خوران مجید کے ذریعے سے اور صحیح حدیث کے ذریعے سے ملتا ہے اس کو سمجھیں اور اس کی ہدایت لیں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پورا کریں تجھلیے شروعات کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے نسب نامے سے براہیم علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح ملتا ہے ہمیں ابراہیم بن طارق بن نہور بن ساروخ بن راغو بن فالح بن آبر بن شالح بن عرفقشد بن سام بن نو علیہ السلام تفسیر ابن کسیر انبیاء کرام کی صیرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہمیں دیگر روایتوں میں الگ الگ ملتا ہے بنا اسرائیلیوں نے تو اپنی کتاب میں اہل کتاب نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ کہتے ہوئے لکھا ہے تو میری عزیزوں اور خوران مجید میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے آذر کہتے ہوئے بتایا ہے جیسے کہ سورہ آنام سورہ نمبر چھے آیت نمبر سیونٹی فور چورہتر میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و از خال ابراہیم علیہ بیہ آذر اللہ فرماتے ہیں اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر تھا اور یہی بات ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہے جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سمید اکثر علماء اکرام نے نزب نام جو لکھا ہے اس میں یہ نام بھی ہمیں ملتا ہے ابن قصیر تفسیر میں ہی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارہ تھا اور بعض علماء اکرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ آذر جو ہے اس بت کا نام تھا جس کی ابراہیم علیہ السلام کے والد پوجہ کرتا تھا اس وجہ سے اسے بھی لوگ آذر آذر کہنے لگے تھے بتفسیر ابن قصیر واللہ عالم اب میری بہنوں امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے بھی اس زمن میں یہ فرمایا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ اس کا نام آذر تھا شاید کہ اس کے دونوں نام ہوں یا ایک نام ہو اور دوسرا عرف ہو یعنی کہ عرفیت پکارتے دیکھئے اپنے کبھی ایک نام رکھے آج بھی ہم جانتے ہیں سب اس طرح سے پکارتے نا تو اس طرح سے لکھا ہے اور یہی بات خرینِ خیاس معلوم ہوتی ہے اسے تفسیر تبرانی نے روایت کیا ہے اور واللہ عالم یہ ہمیں ملتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آذر بھی کہا جاتا تھا تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابنِ اساکر رحمت اللہ علیہ نے اکرمہ رحمت اللہ علیہ سے نخل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو زیفان تھی یعنی مہمان نواز مہمان نوازی کرنے والے تفسیر ابنِ کثیر میری عزیز دینی بہنوں اب آئیے جانے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش مورخین لکھ فرماتے ہیں کہ آذر کی عمر جب پچیتر سال کی تھی جب ان کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے باپ آذر کو اور بھی اولادیں تھیں جیسے کہ سیرت میں ہمیں ملتا ہے ابنِ کثیر میں ابراہیم علیہ السلام آذر کے درمیانی بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام سے ایک بڑے اور ایک چھوٹے بھی بھائی تھے اور ان کے دو بھائیوں کے نام یہ تھے ایک کا نام تھا ناحور اور دوسرے کا نام حاران تھا اور میری عزیز دینی بہنوں یہ حاران جو بھائی تھے انہی کے بیٹے ہے لوت جو آگے چل کر پیغمبر بنے جن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے تھے ابتدائیہ لوگوں میں سے تھے تو میری عزیزوں اس طرح ہمیں یہ ملتا ہے کہ آز مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے درمیانے بیٹے تھے بتفسیر ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کہ حاران کی وفات اس کی باپ ہی کی زندگی میں ہو گئی تھی یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حاران جو تھے جو لوت علیہ السلام کا والد تو وہ جو ہے ان کے باپ آزر کے زندگی میں ہی انتخال ان کا انتخال ہو چکا تھا اور اسی علاقے میں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اور آگے ملتا ہے وہ کلدانیوں کا علاقہ یعنی بابل کی سرزمین تھی تاریخ و سیرت کے مصنفین کے ہاں یہی مشہور ہے اور میری عزیزوں سیرت ابراہیم علیہ السلام میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے ابن عساکر رحمت اللہ علیہ کے الفاظ تفسیر ابن کسیر میں اس کی تعاقید کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کوسا یعنی بابل میں پیدا ہوئے تھے واللہ حوالم تفسیر ابن کسیر اب آئیے دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شباحت حدیث جس کے راوی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام گنگریالے بال والے اور چوڑے سینے والے تھے اور آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فربا بدن تھے تب صاحبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ وسلم کیسے تھے تو میری بہنوں تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو اسے مسند احمد اور بخاری نے بھی روایت کیا ہے احدیث باب الانبیاء ہم کو یہ ملتا ہے ماشاءاللہ صحیحہ حدیث کی روشنی میں میری عزیزوں آگے پھر وہ لوگ یعنی کہ ابراہیم علیہ وسلم اور ان کے والد ان کے اہل خانہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ وہاں سے کانانیوں کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے راستے میں وہ حران میں ٹھیرے یعنی کہ بستیوں کے نام ملتے ہیں اسی جگہ کے باب الکھے جو اس زمانے میں کلدانیوں کی ملک میں شامل تھا اور آگے ہمیں تفسیر میں ملتا ہے وہ لوگ سات ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور جن لوگوں نے دمشق کا شہر بسایا تھا اور وہ بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے یعنی کہ سبھی لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے تو کیا تھا یعنی کہ یہ جز علاقے میں پیدا ہوئے وہاں بدپرستی بھی ہوتی تھی پھر یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑے آور بستی میں تو دیکھا وہاں لوگ کواکب پرستی بھی کرتے کواکب ستاروں کو کہتے ہیں تو وہ لوگ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تو اس طرح علاقہ پورا ان کفر شرک کی برائیوں میں گھیرا ہوا تھا وہ خطب شمالی کی طرف مو کر کے کئی طرح کے الفاظ اور عامال کے ذریعے سے سات ستاروں کی پوجا کرتے تھے ابن کسیر میں ہمیں ملتا ہے تفسیر میں یہی وجہ ہے کہ دمشق کے پرانے دروازوں میں سے ہر دروازے پر ان میں سے ایک ستارے کی عبادت کا بنی ہوئی تھی وہ ان کے ناموں کی ایدین بھی مناتے اور خربانیاں بھی دیتے تھے ان ستاروں کے ناموں کی اسی طرح حران کے باشندے بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے بلکہ اس وقت چاروں طرف کفر اور شرک پھیلا ہوا تھا میری عزیز دینی بہنوں اور میری عزیز ناظرین ایسے حالات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو رجد و ہدایت سے کس طرح نوازا اللہ تعالی کی یہ رحمت ہوئی جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس باطل عقیدے اور گمراہی کو خطل کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے اخل سلیم اور رجد و ہدایت سے نواز دیا تھا اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبوس فرمایا اور اپنے خلیل یعنی کہ خلیل اللہ اپنے دوست کا منصب اتا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کا ذکر سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکاون سورہ نمبر ٹونٹی ون آیت نمبر ففٹی ون میں کچھ اس طرح سے فرمایا ہے فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے یعنی کہ آپ کے اندر کی جو سلحیت تھی کہ آپ اس کے اہلیت ہیں آپ کے اندر اس کی سلحیت ہے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو مظاہر خدرت دکھا کر ایمان و یقین کا عالی مرتبہ عطا فرمایا تھا اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو نعمت اللہ آپ کو عطا کرنا چاہتے ہیں وہ پا کر اللہ تعالی جو ذمہ داری دینا چاہتے ہیں اس کو نبھانے کی سلحیت خلیل اللہ میں تھی تب ہی تو اللہ تعالی نے آپ کے اندر میری بہنوں سوچ و فکر کو جگایا اور اس بات کی بیچینی کہ جب انسان تمام ایک جیسے تو کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے تو کوئی ستاروں کی حق کیا ہے اور میں تو بس اسے ایک معبود برحقی کی پوجا عبادت کروں گا جو کہ ان تمام کو پیدا کرنے والا اور ان کو زندگی دینے والا ہے تو اس بات کی فکر آپ کے دل میں جاگی میری بہنوں تب ہی تو اللہ تعالی نے آپ کے آگے نظام کائنات کے کو مسقر کر کے رکھ دیا اور آپ کو غور و تدبر کرنے کی توفیق بخشی تو اس سے ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے یہ بھی کہ ہمارے اندر بھی ایسی جستجو ہونی چاہیے ہم کیا ہیں اللہ تعالی ہمارے اندر خود ہمارے آزہ جسم میں دیکھئے اگر ہم محسوس کریں گے تو یہ آزہ ہمارے جسم کے آزہ ہمارے کھانے والی غزہ ہمارے لینے والی سانس ہمارے یہ تمام اطراف و انکاف کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالی کی ہمارے اندر ہمارے ضمیر کو جھنجوڑتی ہیں کہ اس کے پیچھے جو خالق ہے اس کو پہچانو لیکن ہم تو احساس بھی نہیں کرتے اور آج کا زمانہ تو ما شاء اللہ علم کی ترقی کا زمانہ ہے میری بہنوں لیکن پھر بھی لوگ آنکھ بن کر کے کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہیں اور صرف خربانیاں کر دیتے وہ حج عمروں کو چلے جاتے ہیں اور سنت ابراہیم علیہ السلام تو پورا کرتے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی طرح صلیت ان کی طرح جستجو تڑپ اور اللہ کو جاننے پہچاننے کی فکر نہیں چاگاتے تو ہم کو احساس کرنا چاہیے تب جب ہمارے اندر فکر جاگے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہمارے آگے ہم ہمارے دلوں کو کھولیں گے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک ہاتھ کی طرح برابر ہی سے خریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے تو اللہ تعالیٰ دو ہاتھ کے پھیلاؤں کے برابر قریب آتے ہیں جب بندہ چل کر اللہ کے خریب آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اسے اپنے ساتھ قریب کر لیتے ہیں میری عزیزو لیکن کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں جستجو تو ہمارے اندر ہونا چاہیے فکر تو ہم کو جاگنی چاہیے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بے نیاز ہے پھر بھی اللہ نے ہمارے لیے اتنے انتظامات کیے ہیں تو ہم کو احساس کرنا چاہیے کہ ہم حق کو سمجھیں حق کو پہچانیں نہ کہ اپنے دین کو ایک رسم بنا لیں تو چلیے ماشاءاللہ آج کا ہم اپنا مکمل کرتے ہیں انوان اور یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا نظام کائنات میں غور و تدبر کرنا پھر کس طرح توحید کی طرف آتے ہوئے حق توحید کا اعلان کرنا ہمارے آنے والے دوسرے کلپ میں ہم سنیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ